نمشکار میں ہوں یوگا چارے منوچ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو سردرد ہے وہ ایک بہت ہی کومن سمسیہ ہو چکی ہے اور آج کل کا جو دیجٹل یوگ ہے اس میں تو اور بھی زیادہ یہ سمسیہ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اب اس کے بہت ساری ریزن ہو سکتے ہیں اگر ہم ایک نیچرل ریزن اس کے بارے میں دیکھیں تو جب گرمی زیادہ بڑھ جاتی ہے انویرمنٹ میں باہر زیادہ گرمی بڑھ جاتی ہے تب ہمیں سردرد ہونے لگتا ہے یا پھر ہمارا شریر میں گرمی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس سمیں بھی ہمیں سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہم دن بھر جو ہے الیکٹرونک ڈیوائسز کے سمبرک میں رہتے ہیں ہماری آنکھیں سکرین کے سامنے رہتی ہیں تو اس سے بھی سردرد ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارا سردرد ہے وہ آپ دیکھتے ہوں گے وہ آپ کے کانوں کے آس پاس بھی رہتا ہے کئی بار آپ کے آنکھوں کے پاس آپ کے میوکس کے پاس ادھر بھی درد رہتا ہے اور کئی بار تو پورا سر جو ہے وہ اس میں پورا درد رہتا ہے تو ان سبھی پرکار کے دردوں کو دور کرنے کے لیے آج میں آپ کے لیے تین ایسی ٹپس لیا ہوں جو کی بہت جلدی ہی یعنی کہ کچھ ہی سیکھنوں کے اندر ہی آپ کے سردرد اس مسی Slowly کو دور کرنے میں آپ کی مدد کریں گے تو چلیہ شروع کرتے ہیں اپنی سب سے پہلی ٹپس سے سردرد کو ٹھیک کرنے کی لیے سب سے پہلی جو قریεια ہے وہ آپ کی سانسوں سے ہی سببدت ہے یعنی کچھ آپ اپنی سانسوں کی تھروں بھی اس سردر سے اس لئے اپنی سردر کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو اس ٹیکنیک کا ابھیاز کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں دھیان میں رکھنی ہوگی جیسے سب سے پہلے جب آپ اس ٹیکنیک کو کریں گے تو آپ کو جو اپنی پیٹ کمر قدر ملکل سیدھی رکھنی ہے اور دوسری چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ جب آپ اس قریا کا ابھیاز کریں تو آپ کو ایسی جگہ پر اس قریا کا ابھیاز کرنا ہے جہاں پر ایر پولیوشن نہ ہو یعنی کہ جہاں کی جو ہوا ہو وہ تھوڑی شد ہو تو کس طرح سے آپ کو اس کا ابھیاز کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ کسی کسی پر آرام سے بیٹھ جائیے گا آنکھیں آپ بند کر لیجئے اس کے بعد گہرا سانس آپ کو بھرنا ہے انہیل کرنا ہے دیپلی پورا سانس بھر دینے کے بعد دھیرے دھیرے آپ کو سانس چھوڑ دینا ہے پھر دوبارہ گہرا ہی سے سانس بھرنا ہے انہیل دیپلی پورا سانس بھر دینے کے بعد ایکزیل کرنا ہے آرام سے سلولی تو اس طرح سے آپ کو جو ہے لگاتار نبے سیکنڈ تک تین راؤنڈ جو ہے آپ کو دیپ انہیل اور دیپ ایکزیلیشن کے آپ کو کرنے ہے جتنی اچھے سے جتنا گہریائی سے آپ سانس لیں گے اور جتنا لمبا آپ سانس چھوڑیں گے اتنی ہی جلدی آپ کی جو ہے سردرد کی سمسیات دور ہوتی چلے جائے گی اور اس کریہ کا ابھیاز کرتے سمیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو سردرد ہے وہ کچھ ہی سیکنڈ کے اندر اندر دور ہو جائے گی تو یہ تھی ہماری پہلی ٹپس اس کے بعد بات کرتے ہیں اپنی دوسری ٹپ کے بارے میں سردرد کو دور کرنے کی جو دوسری ٹپ ہے وہ ہے ایکیو پریشر پوائنٹ یعنی کی ہماری بوڈی کے اندر بہت سارے ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں جو کی ہماری پوری بوڈی کو سٹیمیولیٹ کرتے ہیں یعنی کی اگر آپ کو سر میں درد ہو رہا ہوگا تو اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کو ہاتھوں میں بھی مل جائیں گے یعنی کی کئی بارے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کی بہت سارے لوگ جو ہے وہ بولتے ہیں کی آپ کو صبح اٹھ کے ہری گھاس پر چلنا چاہیے اس سے جو ہے آپ کی آنکھیں سوست رہتی ہیں تو اس کی پیچھے کا ریزن رہتا ہے ایکیو پریشر پوائنٹ کیونکہ ہمارے پیروں میں بھی ایسے بہت سارے ایکیو پریشر پوائنٹ رہتے ہیں جو کی ہمارے سر کو ہمارے آنکھوں کو ہمارے جتنے بھی اور آرگنز ہیں ان کو ہیلڈی رکھنے میں وہ مدد کرتے ہیں تو اسی طرح سے سردرد کو دور کرنے کیلئے بھی ہمارے پاس ایک ایکیو پریشر پوائنٹ ہے ویسے تو بہت سارے ایکیو پریشر پوائنٹ ہے لیکن ایک بہت ہی مکھے ایکیو پریشر پوائنٹ ہے تو اس ایکیو پریشر پوائنٹ کو دبا کر بھی آپ جو ہے اپنے سردرد کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو چلے جانتے ہیں کہ کون سا وہ ایکیو پریشر پوائنٹ ہے اور کس طرح سے آپ کو اس کو پریس کرنا ہے اور کتنی دیر تک اسے پریس کرنا ہے تو ہمارا جو ہاتھ ہوتا ہے ہمارے ہاتھوں کے دونوں ہاتھوں میں آپ کو جو ہے وہ ایکیو پریشر پوائنٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ ڈاٹ میں نے جو یہاں پہ لگایا ہے یہ ہے ہیڈ ایک کا ایکیو پریشر پوائنٹ لائی فور نام سے بھی اس ایکیو پریشر پوائنٹ کو جانا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کو اس کو ریکومیز کرنا ہے اپنے ہاتھ میں کس طرح سے آپ کو اس کو پہچاننا ہے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کو اس کو پریس کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو آپ کا ہاتھ ہوتا ہے اس میں بلکل جو یہ انگلی رہتی ہے آپ کی یہ انگلی اور یہ انگوٹھا اس انگلی کی جڑ میں بلکل جہاں پر ماس بہت زیادہ رہتا ہے اور آگے کو جا کے ہڈیا شروع ہو جاتی ہے تو اس پوائنٹ پہ جو ہے آپ نے جو ہے اپنے انگوٹھے کے ساتھ اس کو بار بار دباتے رہنا ہے آرام آرام سے آپ کو دباتے رہنا ہے شروع میں اور دیرے دیرے سے جو پریشر ہے آپ کا اس کو بڑھاتے رہنا ہے آپ کو تو لگ بگ 90 سیکنڈ تک آپ کو جو ہے ایک بار سب سے پہلے آپ کو رائٹ ہینڈ میں اس کو دباتے رہنا ہے 90 سیکنڈ تک کنٹینیو 90 سیکنڈ تک کنٹینیو دبانے کے پاس آپ کو جو ہے دوسرے ہاتھ کی ایکیو پریشر پوائنٹ کو بھی دباتے رہنا ہے اس طرح سے اس طرح سے دباتے رہیں گے لگ بگ 90 سیکنڈ تک آپ کو جو ہے اس طرح سے دباتے رہنا یہ دبایا چھوڑا دبایا چھوڑا دبایا چھوڑا دبایا چھوڑا اس طرح سے 90 سیکنڈ تک دبائیں اور اس کے بعد کیا کرنا ہے ایک راؤنڈ آپ کا ہو گیا 90 سیکنڈ اس ہاتھ میں نبی سیکنڈیس ہاتھ میں اسی طرح سے آپ کو تین راؤنڈ اس کے کرنے ہے لگاتار تین راؤنڈ کرنے اور تین راؤنڈ کو کرنے میں لگبند آپ کو جو ہے تین سے چار منٹ کا آپ کو سمیں لگے گا اور تین سے چار منٹ کے اندر اندر ہی آپ کی جو سرکی درد ہے وہ دور ہو جائے گی باقی اس کے علاوہ جب آپ اس پوائنٹ کو آپ دبا رہو تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا ہے انٹی کلوک وائز اپنے انگوٹھے کو گھومانا اس کے اوپر جیسے انٹی کلوک وائز پانچ بار پھر انٹی کلوک وائز پانچ بار پانچ بار کلوک وائز اور پانچ بار انٹی کلوک وائز اس طرح سے اور پھر دوسرے ہاتھ میں بھی پانچ بار کلوک وائز اور پانچ بار انٹی کلوک وائز تو تین بار اس ہاتھ میں آپ کو انٹی کلوک وائز کرنا ہے کلوک وائز گھومانا ہے اور تین بار اس ہاتھ میں بھی انٹی کلوک وائز اور clockwise تو اس طرح سے آپ کی جو سر کی درد ہے وہ اس acu pressure point کے قارن بھی دور ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں سر درد کو دور کرنے کی تیسری ٹکنیک کے بارے میں تو تیسری ٹکنیک کو کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو ضرورت پڑے گی ایک ربڑ کی اس طرح کا ربڑ آپ کو چاہیے ہوگا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ کے جو امگوٹھے ہیں آپ کے دونوں ہاتھ کے سب سے پہلے آپ right hand میں اس کی practice کیجئے اس کے بعد آپ left hand میں اس کی practice کیجئے گا اب اس کا reason کیا ہے کہ ہم ربڑ یہاں پہ کیوں لگا رہے کیونکہ جب آپ acu pressure point آپ دیکھتے ہو سجوک جب آپ دیکھتے ہو تو ہمارا جو انگوٹھا ہے یہ represent کرتا ہے ہمارے پورے head کو جب اس پہ آپ pressure دیں گے ایک طرح سے تو اس سے بھی آپ کے سر کی جو درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی کافی فرق آپ کو سر درد میں اس میں لاب آپ کو ملے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس ربڑ کو جو ہے ٹھیک اپنے انگوٹھے کے پاس جو کا ناکھن ہے اس کی اوپر آپ کو چڑھا دینا ہے لپیٹ لپیٹ کے اس طرح سے چار سے پانچ بار آپ کو اس طرح سے اسے لگا دینا ہے ایک انگوٹھے میں اس طرح سے آپ نے لگایا اس کے بعد ٹھیک اسی طرح سے دوسری انگوٹھے میں بھی لگ بھگ آپ کو چار سے پانچ بار اس ربڑ کا use کرنا ہے چار سے پانچ بار اس طرح سے آپ نے لپیٹ دینا ہے یہ آپ دیکھئے اس طرح سے لگ بھگ کچھ دیر کے لیے آپ لپیٹ کی رکھئے اپنے دونوں انگوٹھوں میں اور اس کے بعد جسٹ انگوٹھے کا جو یہ بھاگ ہوتا ہے اس کو آپ کو دباتے رہنا ہے اس انگلی سے لگاتار آپ کو دباتے رہنا ہے تو اس طرح سے آپ کو اسے دباتے رہنا ہے لگ بھگ آپ کو 90 سکنٹس تک لگاتار اسی طرح سے اپنے انگوٹھوں کو دباتے رہنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی سمیں کے اندر اندر آپ کی جو سردرد ہے وہ گائب ہونی شروع ہو جائے گی اس کے بعد دھیرے سے آپ نے ربڑ کو نکال لینا ہے اس طرح سے نکال لینا ہے سائیڈ میں یہ لیجئے تو اس طرح سے آپ کو جو ہے یہ تینوں ٹیکنیکوں کا ابھیاس کرنا ہے ہو سکتا ہے آپ کو پہلی ٹیکنیک سے ہی بہت جلدی آرام مل جائے دوسری سے مل جائے یا پھر تیسری سے مل جائے اور تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ٹیکنیک آپ کے لیے جرور یوزفل رہے گی تو تینوں میں سے کوئی بھی ٹیکنیک آپ جو ہے ایزیلی اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں تو آج سے ہی آپ اگر سردرد کی لیے دوائیاں کھاتے ہیں تو وہ کرنا آپ چھوڑ دیجئے کیونکہ جو دوائیاں ہوتی ہیں اس کا دور غمی پربھاؤ جو ہے وہ کافی برا ہماری شریف پر پڑتا ہے تو اسی لیے ان چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس کو اپنائیے اور اپنی سرد کی درد کو دور بھگئیے امید ہے کہ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا دنیا واد